بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوورڈ نائنٹین کی ویکسینیشن جو وہ پاکستان میں لے لی ہوئی ہے تو آپ اپنا جو کوورڈ ویکسین کا جو سرٹیف کیٹ ہے وہ کس طرح سے لیں گے اگر آپ کسی باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں ہاج امرہ یا کسی بھی ایسے جگہ پہ جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کروڈ ویکسینیشن کے سرٹیف کیٹ کی ضرورت ہے تو آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ جسٹ ہنڈر روپیز نادرا کی افیشل ویب سائٹ پہ جو ہے وہ پے کریں گے اور اسی وقت جو ہے گھر بیٹھے ہوئے آپ پانچ منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا کوورڈ نائنٹین کا جو سرٹیف کیٹ ہے وہ حاصل کر سکیں گے دوستو یہ افیشل آپ کو نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم جو نادرا نے افیشل اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے علیہ دہ سے ایک افیشل جو ہے وہ ویب سائر بنائی ہے وہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ کو چار اپشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ نے کروڈا حفاظتی ٹیکو کا سرٹیف کیٹ اس والی اپشن پہ جو ہے وہ جانا ہوگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اپنے موبائل پہ بھی جو ہے یہ سرٹیف کیٹ حاصل کر سکتے ہیں آپشن جو ہے وہ سیم ہی آئیں گی جسٹ ابھی میں آپ کو لیپٹا پہ سکھا رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکسینیشن کا سرٹیف کیٹ لینے سے پہلے آپ کے پاس دو چیزیں ہونے چاہیے جس بھی بندے کا جو ہے وہ کومیشن آتی کارڈ چاہیے ہوگا جو بندہ اپنا سرٹیف کیٹ اپنا لینے چاہتا ہے اور کسی بھی بینک کا ایٹی ایم کریٹ کارڈ یا ڈیابیٹ کارڈ ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ جو کارڈ ہے وہ دوستو آن لین ایکٹیویٹ ہونا چاہیے تو دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کومیشن آتی کارڈ اپنا جو ہے وہ دینا ہوگا اور یہاں پہ ایک چیز کا حیاء رکھیے گا کہ جو بھی آپ کومیشن آتی کارڈ اپنا دیں گے اس میں کوئی بھی ڈیاش جو ہے وہ آپ بالکل نہیں ڈالیں گے کوئی ڈاڈ ڈیش nationale یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے کومیشن آتی کارڈ سے شناتی کارڈ کا جو تحریح हجرہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھنا ہوگا تو یہ آپ اپنے کومیشن آتی کارڈ سے دے کے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں میں نے ڈال دیا ہے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ اب آپ نے یہ کیپیڈوشیا فل کرنا ہوگا یہ بڑا آسان ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آٹھ جمع آٹھ آٹھ اور آٹھ جو ہے ٹوٹل سولہ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو بھی ہنسہ آئے گا ہے شاید آپ کے پاس مائنس کا بھی ہنسہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹوٹل کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے اگر مائنس کا آئے گا تو مائنس کر کے لیس کر کے اس کو لکھ دینا ہے اور یہاں پہ تصدیق کریں اس وافشن کو جہاں وہ آپ پلک کریں گے اچھا دوستو آپ آپ نیچے آئیں گے نیچے میں بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں نیچے پاسپورٹ نمبر کی بھی آپشن ہے اگر آپ پاسپورٹ نمبر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں بھی دیں گے تو کوئیشو نہیں ہے کیونکہ یہ ڈارڈ ریڈ ڈارڈ جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر جو ہے کالم فل کرنے ہیں جن کے ساتھ ریڈ ڈارڈ نہیں ہے سٹار نہیں ہے وہ آپ کالم چھوڑ بھی دے سکتے ہیں تو پاسپورٹ نمبر والے کالوں میں جو ہے وہ ریڈ ڈار نہیں آپ اس کو حالی بھی چھوڑ سکتے ہیں قومیت اس کو جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پر فل کرنا ہوگا تو میں پاکستانی ہوں تو میں یہاں پہ پاکستان والی آپشن جہاں کلک کروں گا آپ نے اپنی شہریہ جہاں پہ لکھنی ہوگی اور نیچے پھر تصدیق کریں اس والی آپشن کو جہاں وہ کلک کرنا ہوگا اچھا دوستو اب آپ کو یہ ساری ترمزن کرڈیشن بتا رہا ہے کہ آپ جو پیمر دیں گے آن لائن وہ نارفینڈیبل ہے تو آپ نے یہ ساری انسٹرکشن کو اچھے طریقے سے پڑھ کے جو ہے اسیپٹ یہاں پہ نیچے اسیپٹ کانٹینو والی آپشن کو جہاں وہ کلک کرنا ہوگا اچھا دوستو اب یہاں پہ جہاں اب آپ کا جو بھی بینک کا ایٹی ایم کارڈ ڈیابڈ کارڈ جو ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ موجود ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دینی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں میں کارڈ کا نمبر آپ نے دینا ہے یہاں پہ سٹار لگا ہوئ ہے یہ سٹار والے سارے ہیں یہاں پہ آپ فیل کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پہ کارڈ نمبر دیں گے اپنا اپنا اےٹی ایم کارڈ یا کرےڈٹ کارڈ نمبر جو کہ آپ کی کارڈ کی بلکل فرنڈ والی سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ جہاں وہ دیں گے اچھا دوستو یہ سی لوڈ سی جو سیکیورٹی کوٹ ہوتا یہ آپ کے ATM کے کارڈ کی بیک سائٹ پہ آپ اس کو بیک سائٹ پہ دیکھیں گے تو ایک بلیک کلر کی پٹی آپ کو نظر آئے گی اس کے بلکل نیچے جوہاں تین ہنسے لکھیں ہوں گے اس کو سی وی سی کورڈ جوہاں وہ کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ آپ اپنا جوہاں وہ ڈالیں گے اپنے اٹی ایم کارڈ کی بیک سائٹ سے سپائری بھی آپ کے کارڈ کی بلکل فرنٹ سائٹ پہ جوہاں وہ لکھی ہوگی تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھیں جوہاں پہ جوہاں لکھیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا فرس نیم دے دی ہے پھر لانس نیم دے دی ہے آپ ایمیل ڈرس آپ سے پوچھ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا ایمیل ڈرس دے دیں یہاں پہ آپ آپ سے کنٹری پوچھ رہا ہے آپ اپنے کنٹری کا جوہاں وہ نام دے دیں دوستو یہ سٹیٹ پوچھ رہا ہے سٹیٹ سے مراد ہے آپ کا صوبہ ہے آپ کی صبح میں رہتے ہیں تو میں پنجاب میں رہتا ہوں تو میں یہاں پہ پنجاب لکھوں گا اب آپ کو سٹی پوچھ رہا ہے کہ آپ کے سٹی کا کیا نام ہے تو یہاں پہ میں اپنے شہر کا نام لکھوں گا zip code آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا دوستو zip code جو ہے یہ آپ اگر تو آپ کو پتہ نہیں ہے اپنے سٹی کا کون سا zip code ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ google کریں گے کہ اپنے سٹی کا نام لکھیں گے مثال کے طور پر میں نے lahore لکھایا گوگل پہ لکھوں گا لاہور آگے لکھوں گا zip code تو نیچے آپ کو لاہور کا جو zip code ہوگا وہ آ جائے گا وہ آپ نے یہاں پہ جو وہ دینا ہوگا street یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنے گھر کا مہلے میں آپ گلی میں شہر میں رہتے ہیں اس کا ڈرش یہاں پہ جو ہے وہ ڈال لے آپ کنفرم اینڈ پی والی option کو جہاں وہ کلک کریں گے اب دوستو آپ کو ایک security code message آئے گا بینک کی طرف سے آپ کے mobile number پہ وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہوگا payment کے لئے security code میں نے دے دی آپ submit والی option پہ میں کلک کروں گا دوستو آپ آپ کو یہاں پہ کہہ رہا کہ اگر آپ اپنی receipt کی جو ہے وہ payment کی receipt جو ہے وہ لینا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو print کر سکتے ہیں تو میں دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ receipt جو ہے آپ کو laptop کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کو میں نے download کیا ہے یہ آپ کی payment کی receipt ہے اگر آپ payment کی receipt نہیں لینا چاہتے اور آگے جو ہے آپ just continue new والی option پہ جو ہے وہ کلک کر دیں گے دوستو آپ دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کوائف کی تصدیق کریں یہ آپ کا یہاں پہ commission آتی کھڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کا آپ کو پورا نام نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ کی citizenship بھی نظر آ رہی ہے کہ میں پاکستانی ہوں آپ نے اس کو review کر لینا ہے اس کو اندراج کرنے والی option پہ جو ہے وہ کلک کریں گے certificate برائے کرم نیچے دیئے کہ button پر کلک کر کے اپنا certificate download کر لیں اب آپ کو میں یہ certificate download بھی کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا certificate جو ہے successfully download ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کا پورا نام لکھا رہا ہے data birth لکھی آ رہی ہے آپ کا commission آتی کار number لکھا رہا ہے passport number چکے میں نہیں دیا اس لیے نہیں آ رہا اگر آپ اپنا passport number شروع میں دیں گے تو آپ کا passport number بھی یہاں پہ آئے گا لیچے جو ہے دوستو آپ کی detail آ رہی ہے کہ آپ کو first dose کب لگی تھی اور second dose کب لگی تھی اور دوستو اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی چیز بقیدہ لکھی ہو یہ آ رہی ہے کہ آپ کو سائنو فارم جو ہے وہ vaccination لگی ہے vaccination کا نام بھی یہاں پہ جو ہے وہ لکھا رہا ہے دوستو ویڈیو کے اینٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو certificate ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا ہود سے ہی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں آپ کسی بھی بندے کا کسی فیملی میمبر کا یا کسی اور بندے کا بھی اگر آپ certificate جا یہ نکالنا چاہے تو آپ نکال سکتے ہیں موسیقی